بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو کچھ سپیشل دکھانے والا ہوں جو میں آج شاپنگ کر کے لائیا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک الیکٹرک رائز ککر اور الیکٹرک ایک جگ ہے جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے تو چلی آئیے اپنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو پسند آتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باپس میں کہ آپ کو کیسا لگا تو چلیے شروع کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کی اپنگ کرتے ہیں یہ کیسی ہیں جی دوستو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک پلاسٹک پر لوگوں نظر آ رہا ہے یہ ایک سٹور کا ہے جہاں سے خرید کے لائے ہوں یہ بہت بڑا سٹور ہے ملیشیا میں جو ہمارے قریب ہے تو چلیں اپنگ کرتے ہیں نکھاتے ہیں آپ کو اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں بسم اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اس کی پکچر وغیرہ آپ کے استعمال کرنے کا طریقہ سارا کچھ بنا ہوا ہے اور پہلے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایلیکٹرک جگ جس میں پانی بگرہ اور بچوں کے لئے دودھ بگرہ بھی گرم کر سکتے ہیں آپ اس کے بہت سارے فائد ہیں میں بات بھی آپ کو بتاؤں گا چلیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کریں میں بہت سارے یہ اوپننگ ہو گئی الیکٹرک جگ کی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھتے ہیں یہ اس میں سارا کچھ سننے ہاتھ آیت بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سارا لکھا ہوا ہے کہ کتنا پانی آپ زیادہ زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ میکس لائن ہے یہاں تار یہ بٹن ہے اس کا لائن ڈگی ہوئی ہے اور یہ تو نہیں کھلے گا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن ہے اس کو دبائیں گے دونوں سائٹوں سے یہ کھل جائے گا اس کے اندر انہوں نے الیکٹرک ڈال لگایا ہوا ہے جو گرم ہوتا ہے اور پوسی کی وجہ سے پانی بھی گرم ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کا سٹین اور اس کے ساتھ وائر ہے جس سے یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے نیچے اس کا پلاغ ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ سوچ ہے اس کا یہ بعد میں آپ کو پان کر کے دکھائیں گے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کیا سیدھ ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پاکستان میں تو کیا بولتے ہیں اسے پونی بولتے ہیں جس سے چائے اگرہ چائے بنانے کے بعد اس کی پتی اگرہ الگ کرنے کے لیے وہ چھانتے ہیں تو یہ اسی طرح کے کونوں میں جالیس ہی بنائی ہوئی ہے تو چلیے اس کو بھی ساتھ پیج کر کے دیکھتے ہیں یہ درہ مشکل ہے چلے ٹرائی کرتے ہیں چلے ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر لگا دی گا اس کو تند ہوا گیا اس کے بعد آپ جس کو یہی لی استعمال کرسکتے ہیں مطلب اس کے اندر آپ چائے وغیرہ بنائیں یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز وہ اس کو پانی کو سالگ کر دے گا اور ضررات کو پیچھے رکھے گا چلیئے اس کو پان کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ دے گئے ہیں یہ میں اس کا سلسل لگا رہا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا بٹن ہے یہ اس کو آن کرک کیا یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لائٹ آن ہوگی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ آف کیا یہ آف ہوگی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آنا ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں پانی کس طرح گرم ہوتا ہے اس کو میں نے کھولا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ راڈ گرم ہوگیا ہے بہت جلدی سے اندر ہیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ بند کیا یہ اب گرم ہو گیا یہ آہستہ آہستہ بچ جائے گا گرم بھی ہو گیا کافی میرے میں آپ کو آپ نے بتا دیا یہ نظر آ رہا ہے پانی اندر بھی عبار کر سکھیں اگر آپ کو دیکھیں پانی کپ onピا میرے پانی کھولتے ہیں پانی کھولتے ہیں دنر بھی عبار کر سکتے ہیں سوک تک بنا سکتے ہیں جی دوستو چلیئے سیکنڈ اوپننگ کرتے ہیں اس کی تو اوپننگ ہوگی کمپلیٹ تو یہ میکس لائن ہے اس کی بنی ہوئی یہاں تک آپ پانی ڈال سکتے ہیں اس کی اوپر نہیں کیونکہ جب وہ پانی گرم ہوتا ہے وہ زیادہ اوپلتا ہے تو وہ پاہر گرے گا جی دوستو یہ اب کرتے ہیں شروع اپننگ رائس ککر مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سب لوگوں کو بڑی بیچینی ہو رہی ہوئی دیکھنے کی یہ کیا چیزید ہے چاوال پکانے والا ککر ہوتا ہے یہاں دوستو یہ رائس ککر ہے اور یہ آٹومیٹک ہے یہ ہے دیکھیں اس کو ہم نے کھول لیا یہ اس کی ورانٹی کار یہ اس کی ورانٹی کارڈ لگا ہوا ہے یہ اس کے سارے ڈسپلے ہیں یہ اس کی پکچر ہے چلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے اس کا اوپر والا ڈککن یہ اوپر پلاسٹک لگائی ہوئی ہے انہوں نے چلی ہے تاکہ ہاتھ اگرہ نہ چلیں ٹھیک ہے یہ سٹیل کا بنا ہوا ہے یہ اس کے اندر وائر ہے یہ وائر بلکل کمپیوٹر کی طرح بھی وائر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو کمپیوٹر کے سپیو اور سٹیل کے ساتھ لگاتے ہیں یہ بہی وائر ہے اور یہ اس کا اندر بلکل کمپیوٹر ہے یہ اس کے اندر وائلہ حصہ ہے اس میں چولو گرہ ڈالتے ہیں پکانے کے لیے اور یہ رہا جس کا مین پارٹ یہ اس کے نیچے والا حصہ ہے اس کا وزن بھی ہے تھوڑا سا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وائر یہاں کے لگاتے ہیں اور پھر یہ انہوں نے سٹینٹ بنایا ہے ڈکھنے کے لیے کیونکہ یہ نیچے اس کا سارا الیکٹرک سسٹم ہے تو اگر ایسے نیچے رکھا جاتا تو یہ نقصان دے تھا کیونکہ پانی مگرہ نیچے ہوتا ہے اور یہ گرم بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ نیچے سے ہوا پاس ہوتی رہتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے بٹن ہے بلکل وہ لیکٹرک جرگ کی طرح لیکن اس کا سسٹم کھوڑا سا لگ گیا چلیے دیکھتے ہیں اس کو گیان کر کے یہ اس کے اندر آپ کو دکھاؤں گا یہ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے لیکٹرک پلیٹ ہے یہ گرم ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اس کے اندر ایک سپرنگ لگا ہوا ہے جب یہ کی تلی ہم اوپا رکھتے ہیں تو یہ نیچے یہ نیچے لگتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلیے اس کو بھی آن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ لائٹ جال رہی ہے یہ دیکھیں یہ بار میں گرم ہو رہا ہے اس اس کا بھی پورا پروپر طریقہ بعد میں آپ کو بتائیں گے چاول پکا کے تو یہ آن ہو گیا یہ ککنگ پہ ہے یہ وام پہ ہے ٹھیک ہے اس کو پورا یوت کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ چاول کیسے پکتے ہیں تو ابھی ہم صرف کی اوپننگ کی ہے تو انشاءاللہ چاول بنانے کے بعد جب چاول بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کیسے چاول اس میں پکتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا بات ہے دو منٹ کڑکا اور پھر بندہ سکون سے بیٹا رہے اور بعد میں چاول پک جائیں گے جی دوستو تو ہم نے کیا اتنی یہ دیکھیں یہ اس کا انہوں نے ایک چمچ بھی رکھا ہوا ہے اس کے اندر یوز کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اندہ نہیں رکھنے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو یہ پلاسٹیک کا انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ بان کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا ہے تو یہ بان میں ہم آپ کو پورا پراپر طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں کمنٹ باپس میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اوپننگ کی یہ ویڈیو تھی دو چیزیں تھی تو یہ رائس ککر میرے پاس پہلے بھی تھا تو یہ نیا اس لیے لے کے آیا ہوں کہ پہلے والا خراب ہو گیا تھا وہ جل گیا تھا اس کی وائر کا یہ اندر کوئی مسئلہ ہے یہ دیکھ سکتے آپ کیے رہا اس کی سینٹنگ تھوڑی سی الگ ہے لیکن یہ بھی اچھا ہے یہ تھائی لینڈ کا ہے یہ دیکھیں اس کا آٹومیٹک اوپر بٹ یہ ڈککن ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا بنا ہوا تھا مجھے بہت پسانت تھا لیکن یہ خراب ہو گیا تھا تو اس لیے میں نیا دیکھ کے آیا تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ